براس بحقوقه مجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارکہ فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید و قوله العقوه و ازدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم درود پڑھئے محمد و عالی محمدین اکرام قرآن کے دل کی ایک دھڑکن پیش نظر ہے یاسین قرآن کا دل ہے اور علی محمد اس دل کی دھڑکن ہے ہمارے اس سال کا موضوع بھی یاسین اور عالی یاسین ہے پہلے ہم سورہ یاسین پر بات کریں گے پھر یاسین پر بات کریں گے سبحان اللہ ہاں میں توجہ ہی نہیں کی پہلے سورہ یاسین پر بات کریں گے پھر یاسین پر بات کریں گے پھر آلِ یاسین پر بات کرنا سورہِ یاسین قرآن کا اتنا اہم سورہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جو شخص سورہِ یاسین کی تلاوت کرتا ہے وہ سال پر ہر قسم کی پریشانی تندستی، مصیبت سماوی اور ارضی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے گویا یہ سورہ سورہ نہ ہوا اپنے قاری کے لیے مصیبت کے آگے ایک ڈھال بن گیا پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جو سورہِ یاسین ہے اس کو جو پڑھتا ہے تو دس برکتیں حاصل ہوتی ہیں بھوکا پڑھے گا تو سیر ہوگا پیاسا پڑھے گا تو سیراب ہوگا ہورزدہ پڑھے گا تو امن میں آئے گا پریشان حال پڑھے گا تو خوشحال ہوگا بیمار پڑھے گا تو شفا پائے گا مسافر پڑھے گا تو منزل تک جائے گا طالب پڑھے گا تو مطلوب پائے گا قیدی پڑھے گا تو پروانہِ رہائی پائے گا یہ میں نے فضائل آپ کے سامنے ابھی سورہِ یاسین کے بیان کیے ہیں یاسین کے بیان نہیں کیے یہ جو میں نے فضائل پڑھے یہ سورہِ یاسین جو صفحے پر لکھی آپ کے گھروں میں ہے اس کے بیان کیے ہیں قرآن کے نزول کے درجات ہیں ایک قرآن وہ ہے جو دو دفتیوں میں صفحے پر روشنائی سے لکھا ہمارے گھروں میں رکھا ہے ایک قرآن وہ ہے جس کے لئے اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اتنی اس کے اندر طاقت ہے جلال ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ایک قرآن وہ ہے جو آپ کے گھروں میں خاموش رکھا ہے ایک قرآن وہ ہے جو پہاڑ پر آتا تو اسے پی ریزہ ریزہ کر دیتا ملہ صدر الدین شیرازی یہ مشرق کا بہت بڑا فلسفی ہے انہوں نے لکھی کتاب اسوار اربع اس میں یہ لکھتے ہیں کہ انہا حاضل قرآن انزلہ من الہ الہ بے الفہ حجابن اللہ نے اس قرآن کو ہزار پردے ڈال کے نازل کیا اللہ نے اس قرآن کو ہزار پردے ڈال کے نازل کیا کیوں فَلَوْ فُرِزَا اَنَّا بَائِ بِسْمِ اللَّهِ الْلَتِي فِلَّوْ نَزَلَا إِلَى الْأَشْ لَذَابَا اگر قرآن کے بسم اللہ کا جو بے ہے نا بے اگر وہ اس جلال اور طاقت کے ساتھ جو لوہ محفوظ میں ہے اس کے پاس اگر اللہ عرش پر نازل کر دیتا عرش پگھل جاتا ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے صرف بے عرش پر آتا عرش پگھل جاتا اللہ نے پورا قرآن ہمارے لئے نازل کرنا تھا اللہ نے ہزاروں ہجاب دیالے اس کو کاغذ کا پیرہن دیا لووزوں کا پی کر دیا روشنائی کی صورت دی ہزاروں ہجاب ڈال کر اس پرآن کو نازل کیا وہ سورہ یاسین جو ہزاروں ہجاب کے درمیان چھپ کر نازل ہوئی ہے پھر بھی اتنی طاقت ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے پیاسے کو پانی پلاتی ہے بریف کو شفا دلاتی ہے مسافر کو منزل تک پہنچاتی ہے اور جب سورہ یاسین اتنی بڑی حاجت روا ہے تو اللہ جانے آلِ یاسین کتنے بڑے حاجت روا ہے اللہ جانے آلِ یاسین کتنے بڑے حاجت روا ہوں گے آئیے چلے سورہ یاسین کی طرف چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین دو ترجمے ایک مولوی والا ایک مولا والا آپ کو کونسا چاہیے نہیں کچھ لوگ چھپ ہیں ان کا مطلب ہے انہیں مولوی والا چاہیے مولویوں سے عقیدہ ذرا زیادہ ہو گئی ہے گی چلے میں دونوں دے دیتا ہوں مولوی والا بھی مولا والا بھی جسے مولوی والا لے جانا ہے وہ اپنے مقدر کا لے جائے جب مولا والا چاہیے وہ مولا والا لے جائے پہلے مولوی والا پھر مولا والا یاسین اے سیدو سردار میں انڈکار نہیں کرتا قرآن اور کائنات کی جو بھی حقیقت ہے اس کے سردار میرے سرکار ہیں لیکن سید بھی عربی کا لفظ ہے اگر اللہ کو سید کہنا تھا تو عربی میں سید موجود ہے اللہ کو سیدھا سیدھا کہتا ہے یا سید اس نے یاسین کیوں کہا آپ میں سے ہر بندے کو ایک ایک بندے کو ایک ایک ہزار سامعین کے برابر سماعت کا مظاہرہ کرنا ہے ماشاءاللہ اگر یاسین سے مراج اے سردار ہے دو سوالیں میرے اللہ کو سید تو رہے عرب میں موجود ہے اللہ کہتا ہے یا سید یا سین کیوں کہا دوسرا سوال اللہ نے میرے سرکار کو سین کیوں کہا شین کیوں نہیں کہا سین کیوں کہا شین کیوں نہیں کہا سوال کیوں نہیں کہا زوال کیوں نہیں کہا انتیس حروف تحجیل علیف سے یہ تک کوئی اور حرف کیوں نہیں بولا سین کیوں کہا خدا کی قسم یہ راز نہ کھلتا اگر اس کے چودہ رازدار نہ آتے کھولو راز ذر سے عقیدت تو نہیں جھرکے گا نا دلوں کی دھرکن ہے تو تیز نہیں ہوں گی نہیں پہلے نہ چیک کر لوں سارے مضبوط دل ہیں نقصانی نہ ہو جائے کسی کا لگتے تو ہیں سارے مضبوط دل کھولو راز یا حیدری یا حیدر یا سین اے سین رسول کو سین کیوں کہا شین کیوں نہیں کہا سوال کیوں نہیں کہا کوئی اور حرف تحجی کیوں نہیں کہا انتیس حروف تحجی میں سین اب توجہ رکھی گا انتیس حروف تحجی میں سین واحد حرف ہے جس کا زبر اور بیانات کے عدد ایک جیسے ہوتی ہیں نہیں ابھی نہیں سمجھے مجھے معلوم ہے نہیں سمجھے میں سمجھاتا ہوں علم العداد میں ہر حرف علم صحیح یہ تک جتنے بھی حروف ہے انتیس علم العداد میں ہر حرف یہ دو پہلو ہیں ایک اس کا ظاہر ہے ایک باطن ہے جو ظاہر ہے وہ زبر کہلاتا ہے جو باطن ہے وہ بیانات میں estado میں نے کارنس پر ایک سیدھی چھوٹی چھوٹی سی لکیر بنائی یہ کر کے میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا لکھا ہے آپ نے کہا علیف لکھا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ کیا لکھا ہے انہوں نے بھی کہا یہ علیف لکھا ہے میں نے جس سے بھی پوچھا یہ جو چھوٹی سی سیدھی لکیر ہے یہ کیا لکھا ہے ہر کسی نے کہا یہ علیف لکھا ہے میں نے ایک حرف لکھا ہے آپ تین حرف بول رہے ہیں میں نے ایک حرف لکھا یہ سیدھا میں نے کیا لکھا آپ نے کہا علف میں نے ایک حرف لکھا آپ تین بول رہے ہو علف بھی بول رہے ہیں لام بھی بول رہے ہیں فے بھی بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے علف اکیلا نہیں ہے اس کا مطلب ہے علف اکیلا نہیں ہے لام و فے اس میں چھپا ہوا ہے ظاہر علف ہے لام و فے چھپا ہوا ہے جو ظاہر ہے وہ ظبر کہلاتا ہے جو چھپا ہوا ہے وہ بینات کہلاتا ہے علف ظاہر ہے لام سے چھپا ہوا ہے میں نے ایک تاج سا بنایا اور پھر نیچے آدھا ایک پیٹسا ادھورا پیٹسا بنا دیا اس کے اندر ایک نقطہ لگا دیا میں نے کہا یہ کیا ہے آپ نے کہا یہ جین ہے میں نے ایک حرف لکھا آپ تین بول رہے ہو میں نے ایک لکھا آپ تین بول رہے ہو جین یہ نین اس کا مطلب ہے جین اکیلا نہیں ہے جین ظاہر ہے یہ نین پوشیدہ ہے علیف کو کمر سے میں نے ٹیڑا کر دیا اب میں نے پوچھا کیا ہے آپ نے کہا دال ہے میں نے ایک حرف لکھا آپ تین بول رہے ہیں معلوم جلہ دال اکیلا نہیں ہے یہ پیچھے والوں میں آواز نہیں پہنچ رہی وہاں ہی نہیں تو بولتے رہنا وہاں سے بھی آواز یہ آئے گی دال اکیلا نہیں ہے اس میں دال شظاہر ہے علیف لام پوشیدہ ہے میں نے تین شوشے بنائے اور پھر نون جیسی شکل بنا دی میں نے کہا یہ کیا ہے آپ نے کہا سین ہے میں نے ایک حرف لکھا آپ نے تین بولے پالن چلا سین اکیلا نہیں ہے یہ نون اس کے اندر پوشیدہ ہے سین ظاہر ہے یہ نون پوشیدہ ہے تو ایک ظاہر ہوتا ہے حرف کا جو زبر کہلاتا ہے ایک پوشیدہ ہوتا ہے جو بیانات کہلاتا ہے اسے بست حرفی کہتے ہیں علم العداد میں انتیس غروب جو ہیں ان میں ظاہر کے عدد نکالیے باطن کے جو چھپے میں ان کے عدد نکالیے انتیس میسے اٹھائیس غروب کے ظاہر کے عدد اور ہوں گے باطن کے عدد اور ہوں گے انف انف لان فے انف ظاہر لان فے پوشیدہ انف کے عدد ہے ایک لان کا عدد ہے تیس فے کا عدد ہے اسی تیس اسی جمع کرے ایک سو دس ظاہر کا عدد ہے ایک باطن کا عدد ہے ایک سو دس ظاہر اور ہے باطن اور ہے سین واحد حرف ہے سین سین یہ نون سین ظاہر ہے یہ نون پوشیدہ ہے سین کے عدد ہے ساٹھ ظاہر کے عدد ہے ساٹھ پوشیدہ ہے یہ نون یہ کے عدد ہے دس نون کے عدد ہے پچاس دس پچاس کی طرف ہے ساٹھ ظاہر کے عدد بھی ساٹھ پوشیدہ کے عدد ساٹھ سین جیسا ظاہر ہے سین جیسا ظاہر ہے سین جیسا ظاہر ہے وہ سہی پوشیدہ ہے جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے اب ترجمہ کرو اللہ کہتا ہے یا سین اے میرے وہ رسول جو جیسا ظاہر ہے وہ سہی باطن ہے اے میرے رسول تو جیسا ظاہر ہے وہ سہی باطن ہے میرا ظاہر کیا ہے یہ میرا جسم میرا باطن کیا ہے میری روح جسم کسی روح لطی جسم پستی روح بلندی جسم نجیس ہو جاتا ہے روح پاک رہتی ہے جسم مر جائے گا روح باقی رہ جائے گی میرا جاہر اور ہے میرا باطن اور ہے یا سین اے میرے رسول جیسی تیری روح ہے ویسا تیرا جسم ہے روح بھی لطی جسم بھی لطی روح بھی پاک جسم بھی پاک روح بھی بقا جسم کو بھی بقا روح بھی بلند جسم بھی بلند میرا جسم کسیب ہے اس لیے میرے جسم کا سایہ ہوتا ہے مگر روح کا تو کوئی سایہ نہیں ہے یاسین نہ تیری روح کا سایہ ہے یاسین نہ تیری روح کا سایہ ہے نہ تیرے جسم کا سایہ ہے اور اتنا لطیف جسم ہے تیر جسم تو جسم بازار سے اگر یہ جوٹی خرید کر پیروں میں پہن لے کیسے ہی پیروں سے جوٹی مس ہو جائے اب جوٹی کا بھی سایہ نہیں اب جوٹی کا بھی سایہ نہیں جو لباس پہنے لباس کا بھی سایہ نہیں اسی لئے تو سرکار کو وہاں بلایا تھا جوٹی پہن کر گئے تھے یا رسول اللہ موسیٰ سے تو طور پہ جوٹیاں اتروا نہیں آپ قعبہ قوسین پر قعبہ قوسین پر یا رسول اللہ آپ قعبہ قوسین پر جوٹیاں پہن کر جا رہے ہیں کہا اسی لئے جوا رہا ہوں کہ اب اگر کہیں بھی کوئی مولوی کوئی مولا کوئی علامہ کوئی مولانا کوئی قبلہ کوئی قعبہ ممبر سے یا مہرار سے داری پر ہاتھ بھیر کر کہنا رسولی تو ہم جیسے اسے میری جیتی دکھا کے کہنا اوہ کمیلے تو جیتی جیسا تو ہے نہیں رسولی جیسا تو سبحان اللہ سبحان اللہ جیتی جیسا کیسے ہو گیا یہ چھت ہے نا دس فٹکی بارہ فٹکی ہوگی میں آپ سے کہوں اس چھت پر چڑ جائیے آپ کہیں گے سیڑی لاکر دیں نہیں چر سکتے اوپر سیڑی کے وسیلے کے بغیر اور مولوی تو اپنے گھر کی چھت پر تو وسیلے کے بغیر جا نہیں سکتا یہ اللہ تک کیسے پہنچ جاتا ہے جیسے نہیں جا سکتا اوپر جب تک سینی نہ دیں مگر روح تو آش پر پہنچ جاتی ہے نا یا سین جیسے تیری روح ہے ویسے تیرا جسم ہے روح کے ساتھ میرا پنی بلایا جسم کے ساتھ بلایا تاکہ بتائے تیرا جسم اور ہے اس کا جسم اور ہے اچھا عزت علی کا ایک لقب تا خاصف النال یعنی رسول کی جوتنیاں ٹھیک کرنے والا کتنا بہت رسول ہے جو کائنات کا مولا ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے اس کی جوتیاں ٹھیک کرتا ہے حدیث بھی یہ رسول نے کہا کہ میں تنزیل پر جہاد کروں گا ایک شخص ہے وہ تعویل پر کرے گا لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے کہا وہ جو میری جوتیاں ٹھیک کر رہا ہے دیکھا علی کر رہے ہیں علی ہمیں اس سے رسول کی جب بھی جوتیاں ٹوٹتی تھی یا انہیں مرمت کرنی ہوتی تھی علی کرتے تھے کیوں مدینہ کے سارے موچی مر گئے تھے کیا یہ علی کیوں کرتے تھے اس لیے کہ ان جوتیوں کو جانا تھا میراج پر میرے تیرے جیسا کوئی بشر چھو لیتا میراج پر نہیں جا سکتی تھی وہ میرے کان پک گئے یہ اعتراض سن سن کر کہ رسول تو برراخ پر گئے تھے عرش پر یہ علی کیسے پہنچ گئے جس کی چھویر جیتی ہے عرش پر پہنچ جائے وہ کیا خود نہیں جا سکتا یاسین جیسے تیرے روح کے کمالات ویسے تیرے جسم کے کمالات اچھا میرا جسم کسیف ہے کسافت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پسینہ پسینہ ہوتا ہے نا نہ صاف کرے پسینے کا مقدر کیا ہے اس طرح کر کے جمع کیا یوں جھٹک دیا نہ صاف کرے جسم میں بو پیدا ہو جاتی ہے یہ ہے یاسین یاسیس کی روح ویسے جسم میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا باقر العلوم کی بات کر رہا ہوں جس میں علم کے خزانے نکالے ہیں تمہارے لئے بولا باقر العلوم اپنے نانا کے فضائل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں سنو میرے نانا کے فضائل کیا ہے خلق اللہ الملائکہ من قلق اللہ من ارق راسح الملائکہ ومن ارق وجہ کرسی واللو والقلم والشمس والقمر والکواقف والنجوم ومن ارق صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن ارق زورہ الکعبہ والبہت المعمور اللہ نے میرے نانا کے سر کا پسینہ جمع کیا اور اسے ملائکہ کو خلق کیا جبریل کہاں سے بنے رسول کے پسینے سر کے پسینے سے نکائل کہاں سے بنے رسول کے سر کے پسینے سے پھر اللہ نے میرے نانا کے چیرے کے پسینے کو جمع کیا اسے عرش بنایا کرسی بنائی لوہ بنایا طلم بنایا شمس بنایا قمر بنایا کواقب بنائی نجوم بنائے پھر اللہ نے میرے نانا کے سینے کے پسینے کو جمع کیا اسے امبیاء و مسلین بنائے آدم بنے میرے رسول کے سینے کے پسینے سے امبیاء بنے میرے رسول کے سینے کے پسینے سے پھر پشت کا پسینہ جمع کیا اور اس پشت کا پسینہ جمع کیا اور اس سے کعبہ بنایا جو انسانوں کا قبلہ پیت المحمور بنایا جو کہ سرشتوں کا قبلہ پھر میرے رسول میں نے نانا کے پیروں کے پسینے کو جمع کیا اور اس پسینے سے یہ زمین شرق سے غرب تک بچھائی کائنات کیا ہے رسول کے پسینہ کائنات کیا ہے میرے سرکار کا پسینہ یاسین جیزیرو ویساجزم سر کے پسینے سے کیا بنایا ملائکہ چہرے کے پسینے سے کیا بنایا لو کلم ارش کرسی شمس کمر نجوم میں آپ سے کہوں کہ ملائکہ جو ہے وہ خاکی ہوتے ہیں آ کہیں گے نانا وہ تو نوری ہے ملائک جبریل خاکی ہیں آ کہیں گے نانا وہ تو نوری ہے شمس و کمر خاکی ہیں کہا نانا وہ تو نوری ہے سر کے پسینے سے چہرے کے پسینے سے مجھے لاہور میں کوئی ایک دکان دکھاؤ چہاں پسینہ خریدا جاتا ہو پسینہ بیچا جاتا ہو اتنی بے وقت چیز ہے اس کا مقدر ہے جمع کر کے چھٹک کر پھیک دینا اوہ ڈسر لٹے 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 کھوے دا لٹتا ہوڈا —armookورگ مجھے بتایا کوئی فرشتہ ہے وہ بارش برساتا ہے آج کے لئے ذرا زیادہ ایکٹیف ہو گیا ہے کوئی فرشتہ ہے وہ بارش برساتا ہے کوئی فرشتہ ہے وہ موت لاتا ہے موت بھی اللہ بغیر وسیلے کے نہیں دیتا تو وسیلہ مانتے ہیں موت کیوں آتی ہے کوئی فرشتہ ہے وہ بارش برساتا ہے کوئی فرشتہ ہے کسے بنے میرے رسول کے سر کے پسینے سے کوئی بارش برساتا ہے کوئی مخصورت کی تنابے کھیشتا ہے کوئی وقت تبدیل کرتا ہے کوئی غلہ اگاتا ہے ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں پیمانے رزق ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے اللہ کی مرضی سے کسی کو کم دیتا ہے کوئی رحم مادر میں بچے کی صورت بناتا ہے کائنات کا نظام چلاتے ہیں فرشتے پنے رسول کے سر کے پسینے سے محفل بھرینی دی محفل مسجد نبوی میں بھرینی تھی مسلمانوں سے رسول نے مشکرا کے علی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یا علی انتا منی کر روحی من الجسد اے علی تو میری روح ہے اے علی تو میری روح ہے علی ہے روح فرشتے ہے پسینہ اور جو پسینے سے بنے وہ رزق بھی دیتے ہیں وہ موت بھی دیتے ہیں وہ حیات بھی دیتے ہیں تو جو پسینے سے بنے ان کے تو اتنے اختیارات ہیں اللہ جانے جو روح نبوت ہے یاسین جیسے تیری روح کے کمالات ویسے تیرے جسم کے کمالات جیسی روح ویسا جسم اچھا مجھے اس کمرے میں جانا ہے میں کیسے جاؤں گا دروازے سے جاؤں گا دیوار کرس کر کے نہیں جا سکتا اس لیے کہ مادہ مادے کو مانے ہوتا ہے مادہ مادے کو روکتا ہے مگر روح کے وہ مادہ نہیں روک سکتا روح تو دیوار کو بھی کروس کر کے چلی جائے گی میں جانا چاہوں تو دروازے کی ضرورت ہے دیوار نہیں کروس کر سکتا لیکن روح تو لطیف ہوتی ہے وہ دیوار کے اندر سے نکل کر چلی جائے گی یاسین جیسے تیری روح ریزہ تیرا جزن رسول اٹھے چلنے کے لئے ام المہمین نے کہا سرکار کچھ دیر کے لئے اور رک جائے کہا میں مجھے کام ہے چلے ام المہمین نے بطور محبت اپنے دوپٹے کو رسی کی طرح بنایا اور رسول کے کمر میں ڈالا تاکہ روکیں جیسے ہی کمر میں ڈالا کمر سے دوپٹہ ایسے نکل گیا جیسے سوئی کے ناکے سے دھاگا نکل جاتا جیسے سوئی کے ناکے سے دھاگا نکل جاتا ہے پھر ڈالا پھر نکل گیا دروازے تک ڈالتی رہی نکلتا رہا پیروں میں لگزش نہیں آئی آتی بھی کیسے جانے والا بشر ہوتا تو آتی نہیں جانے والا تو یاسین ہے جانے والا جانے والا یاسین ہے میرے سرکار نماز پڑھا رہے تھے بغاری شریف کی روایت ہے صحابہ کہتے ہیں رسول نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران کس صحابہ نے جس خواہش سے کہ سواب میں جلدی کریں رسول سے پہلے رکو میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے رسول آئے ممبر پر اور کہا لا تسبقونی مجھ سے پہلے رکو اور سجدے میں نہ جایا کہو لوگوں نے پوچھا سرکار آپ تو آگے دیکھ رہے تھے میں تو آگے دیکھوں نہیں بیچے پہ مجھے نظر نہیں آتا مگر روچ ایسے آگے دیکھتی ہے کہا سرکار آپ تو آگے دیکھ رہے تھے کہا انی لا آراکن کما آراکن من قبلی جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے سے دیکھتا ہوں رسول نے چلے لوگوں کو کہا میرے ساتھ کھانا کھاؤ وہ کہتے ہیں سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے اتنے میں مکھیوں کا غول آیا وہ کبھی ہمارے کھانے پہ بیٹھتا کبھی ہمارے چیرے پہ بیٹھتا ہمیں تن کرتا مگر ہم نے دیکھا مکھیوں نہ سرکار کے کھانے پر بیٹھ رہی ہیں نہ سرکار کے ہاتھوں پہ بیٹھ رہی ہیں نہ سرکار کے چیرے پر بیٹھ رہی ہیں ہم نے کہا سرکار مکھیوں ہمیں تن کر رہی ہیں آپ کو تن نہیں کر رہی مسکرا کے کہا کیا تم میرے جیسے ہو اب میں جو جملہ دیکھنا ہوں اور دیکھتا ہوں میرے آگے بہت زہین بچے بیٹھے یہ بہت چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں میرے سال نے میں کئی چوروں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں اور میں نے دیکھنا ہے کہ میرے جملہ آپ کس طرح قیمت عدا کریں گے کہا کہ تم میرے جیسے ہو مکھیوں کو پتا چل گیا مکھیوں کو پتا چل گیا سرکار ہم جیسے نہیں اور آپ کو آج تک پتا نہیں چلے سرکار ہم جیسے نہیں روح جیسے جسم کو فنا ہے جسم مر گیا قبر میں دفن آیا چند دن بعد مٹی بن گیا روح کو فنا نہیں روح عرش پر چلی جاتی ہے یاسین جیسے تیری روح ہے رفا تیرا جسم ہے مامون کا دربار تھا اس نے آپ کے آٹھوے تازداری امامت کو بلایا آپ کا مولا آیا آفا امام آیا کہنے لگا ماما مولا نے کہا مامون تو نے کیوں بلایا ہے کہا سرکار یہ عورت ہے اس کے پاس سات بال ہیں یہ کہتی ہے یہ سرکار کے بال ہیں آپ بتائیے کیوں آپ ہی بتا دیجئے مسند پر تو آپ بیٹھے ہیں یانتے تھے رسول کی مسند پر بیٹھنا اور ہوتا ہے جو وہ نبوت ہونا جو وہ بدنی رسالت ہونا اور ہوتا ہے کہ سرکار آپ بتائیے آپ بتائیے کہ اگر یہ بال سرکار کے ہیں تو میں اسے نام دوں یا خرید لے لوں اور اگر نہیں ہے تو میں اسے سزا دوں سرکار نے پال لیے سات بال لیے چار الگ کر دیئے تین الگ کر دیئے ایسی سائنس ایجاد ہوئی ہے بھی ایک نظر میں بتا دے ایک نظر میں ڈی اے نے کر لے چار الگ کیے تین الگ کیے آپ نے کہا یہ چار بال سرکار کے نہیں ہیں یہ تین بال میرے نانا کے ہیں یہ چار میرے نانا کے نہیں ہیں یہ تین میرے نانا ہیں کہنا کہ آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا لیکن کوئی دلیل بھی تو ہو کہ آگ لے کر آؤ آپ کا آگ لائی گئے جلتی بھی آگ میں آپ نے وہ چار بال جو سرکار کے نہیں تھے ڈالے بال جل گئے وہ تین جو سرکار کے تھے وہ ڈالے آگ بجھ گئے وہ چار بال جو سرکار کے نہیں تھے ڈالے بال جل گئے وہ تین بال جو سرکار کے تھے ڈالے آگ بجھ گئے اب جو نہ کہوں چودہ کے بالوں کو ڈال آگ چودہ کے بال اگر آگ پر آ جائیں تو آگ جل جاتی ہے آگ بجھ جاتی ہے چودہ کے بال اگر آگ پر آ جائیں تو آپ بجھ جاتی ہے اور چودہ کے بالوں کے آگے آگ نہیں جل سکتی بجھ جاتی ہے تو ہمارے دل میں تو چودہ رہتے ہیں ہمیں دوزہ سکی برامہ سکی برامہ سکی برامہ سکی برامہ امام نے کہا یہ تین جس نے ہاتھ بجا دی یہ میرے نانا کے بال ہے آپ کے بال آگ بجائیں گے نہیں نا ان کے بال آگ بجا دیتے ہیں جب ان کے بال تیرے بال جیسے نہیں تو ان کی آن تیری آن جیسی تیسے ہوگی ان کی آن تیری آن جیسے کہتا ہے یاسی جیسے تیرے روح کے کمالات ویسے تیرے جسم کے کمالات یہ میری آنکھیں اپنی جگہ پڑھیں یہ ناکھ ہے یہ کان ہے سب اپنی جگہ پہنے جو مادہ ہوتا ہے جو جسم ہوتا ہے وہ اس کے لئے حد ہوتی ہے روح لا حد ہوتی ہے بے حد ہوتی ہے لا حد ہوتی ہے یہ میرا جسم میں سب آزا اپنی جگہ لیکن اگر آپ سوئی یہاں پر چھوئیں روح بولے گی میں یہاں ہوں یہاں چھوئیں روح بولے گی میں یہاں ہوں یہاں چھوئیں روح بولے گی میں یہاں ہوں یہ چالیس جگہ چھوئیں روح ہر جگہ بولے گی میں یہاں ہوں یہ تو آپ تھک گئے ورنہ اکتالیس جگہ چھوپاتے کروڑوں جگہ چھوئیں ہر جگہ روح بولے گی میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں وہ دنیا کو حیرت ہے علی ایک وقت میں چالیس جگہ دعوت میں کیسے چلے گئے اور یہ روح بولت ہے قائمات بلاتی علی چلا گیا تھا یاسین کی جو روح ہے یاسین کی یہ میری آنکھیں ہیں یہ دیکھنے کا کام کریں گی یہ میرے کان ہیں یہ سننے کا کام کریں گے پیر بھیلے چلنے کا کام کریں گے آنکھیں کان کا کام نہیں کر سکتی کان پیروں کا کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نا مگر روح کے لیے یہ تھوڑی ہے روح بھی ایک وقت دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے یاسین جیسی تیری روح ہے ویسا تیرا جسم ہے جیسی ہے روح ویسا جسم رسول نے اپنے ناخون کاٹے تشوائے اور پھر جناب ختیجہ کو دیا ختیجہ اسے کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دینا جراب ختیجہ مسروح تھی انہوں نے ایک برطن میں رکھ کر علماری کے اندر رکھ دیا کہ جب فرصت ملے گی تو میں دفن کر دوں گی انہوں نے برطن کے اندر رکھ کے علماری کے اندر رکھ دیا آدھی رات کو جناب ختیجہ کھبرا کے اٹھی دیکھا اس علماری سے آوازیں آ رہی ہیں دیکھا اس علماری سے آوازیں آ رہی ہیں دور کر آئے رسول کو جگائے یا رسول اللہ اٹھئے کیا بات ہے ختیجہ کیوں گھبرا ہی ہو کہا سرکار آپ کے ناخون جو ہیں وہ تسبیح پڑے ہیں کہا ختیجہ سر میں نبی نہیں جس طرح میں نبی ہوں اس طرح میرے باروی نبی ہیں اس طرح میرے ناخون نبی ہیں اس طرح میرا داد نبی ہے کہا سرکار آپ کا کمرہ جو ہے بقع نور بنا ہوا ہے کہا ختیجہ عرش سے فرشتے میرے ناخون کا بوسہ لینے آئے ہیں اور جنبہ دیں عرش سے فرشتے میرے ناخون کا بوسہ لینے آئے ہیں اللہ جانے یہ عقائد کس کے 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 کونے کی گہرائی سے نکلے ہیں اور جس کے ناخون جس کے ناخون زیارت گاہ ملکوت بن جائے اس کے قبر کی زیارت بیدت نہیں ہوتی یاسین جیسی تیرا روح رویزہ تیرا جسم جسم نجیس ہو جاتا ہے حدث اصغر ہو تو مجھو کرنا پڑتا ہے حدث اکبر ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے مگر کبھی روح کو بھی مجھو کر آیا ہے نہیں کہ آپ تو ایسے چپ ہیں تو روح کو بھی کرواتے ہیں نکال کے جسم سے کبھی کرایا ہے نہیں نا جسم نجیس ہوتا ہے روح نجیس نہیں ہوتی ہمارا جسم نجیس ہوتا ہے روح نجیس نہیں ہوتی یہ ہے یاسین جو روح کے کمالات وہ جسم کے کمالات جیسی روح پا ویسا جسم پا اتنے پاک جمعہ لے نا اتنے پاک اتنے پاک اتنے پاک کہ یہ باپ بن جائیں جب بھی پاک شاہر بنیں جب بھی پاک اتنے پاک ان کے دھر کی عورتیں مائے بنیں جب بھی پاک بی بی امی سلمہ کہتی ہیں کہ زور سے پانچ منٹ پہلے شہزاد حسن کی آمد ہوئی اور میں نے دیکھا کہ پانچ منٹ بعد بطول مسلح پر کھڑی زور کی نماز پا رہی ہے اتنے پاک اتنے پاک اتنے پاک چالیل دن تک مسلح پر نہیں آسکتی مسلح پر نہیں آسکتی جن کے بچوں کی ولادت ماں اسے عبادت چھڑوا دے وہ اور ہوتے ہیں اور جن کے بچوں کی آمد ماں کی عبادت بہا دے وہ اور آمدت بہا دے آمدت بہا دے اچھا دنیل دن قرآن دے عباد الرحمنی یمشون سورہ فرقار عباد الرحمنی یمشون علی الارض ہونم وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُونَ وَقَيَامًا اللہ کہتا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں یا اللہ ہم پھر کس کے بندے ہیں یا اللہ ہم کس کے بندے ہیں میں سارے دنیا میں کہتا رہوں کہ باغبان پورا کے جو مومنین ہیں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں یہ اور بات ہے آپ خود کہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں یہ اور بات ہے ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں یہ اور بات ہے اللہ خود کہ یہ میرے بندے ہیں عباد الرحمنی یمشونہ علی الارضی ہونم وہ جو رحمان کے بندے ہیں نا وہ زمین پر بڑی انکساری سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبْهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَجَبْ جَاهِلُ لوگ کوئی ہوتنگ کرتا ہے کوئی آواز لگاتا ہے کوئی مزاق کرتا ہے جواب نہیں دیتے قَالُوا سَلَامًا سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقَيَامًا اور یہ لوگ ساری ساری رات مزارے کا سیدہ اس میں مستقبل اور حال دونوں ہے ساری ساری رات یا تو سجدے میں ہوتے ہیں یا رکو میں ہوتے ہیں یعنی رات میں ایک لمحے کے لیے بھی مسلح نہیں چھوڑتے ہیں رات میں ایک لمحے کے لیے بھی مسلح نہیں چھوڑتے ہیں دوسری آیت سنیں سورة صدق دوسری آیت سنیں تَتَجَافَا جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَزَاجَعِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہیں یہ راتوں کو لیٹیں گے تو بستر کو جانیں گے نا ساری ساری رات یا رکو میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہمالیہ پہاڑ جیسا جملہ دوں ساری ساری رات یا تو رکو میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں وہ جو ساری رات رکو چھوڑتے نہیں سجدہ توڑتے نہیں پھر بھی باپ بن جاتے ہیں ہم کیوں لوگوں نے کیا تیری درہ دمیہ میں آئیں گے عباد الرحمن جیاسین جیسے تیرے روح کے کمالات ویسے جسم کے کمالات اچھا جنازے کے لیے حکم کیا ہے جب روح نکل جائے یعنی جسم تھنڈا ہو جائے اگر کوئی اسے ہاتھ لگا لے وہ کیا کرنا پڑتا ہے غسلِ مسے مییت کرنا ہوتا ہے نا جو بھی جنازے کو غسل دیتے ہیں بعد میں خود غسلِ مسے مییت کرتے ہیں جنازہ تھنڈا ہو گنے کے بعد آپ جگہ نہیں ہو نکلنے کے لیے آپ ہاتھ لگائے اب کیا کرنا پڑے گا غسلِ مسے مییت کرنا پڑے گا سب نے لکھا کہ جب رسول کا غسل کا وقت آیا ابباس پانی ڈال رہے تھے علیہ غسل دے رہے تھے یہ تو لکھا مجھے کسی پھٹی ہوئی کتاب میں دیمک لگی ہوئی کتاب میں ضعیف سے ضعیف راہوی مجھول سے مجھول راہوی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ علی نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد غسلِ مسے مییت کیا علی نے غسل دینے کے بعد غسلِ مسے مییت کیا ہو غسل کیوں دیا تاکہ تم تک شریعت پہنچ جائے مسے مییت کیوں نہ کیا تاکہ تم سمجھو تمہارا مقام آرے اس کا مقام آر دو روایتیں ہیں بودھ کے دن رسول کا انتقال ہوا جمعہ کو تتوین ہوئی تین دن تک یا بعد میں جمعہ کو انتقال و اتوار کو تتوین ہوئی تین دن تک علی نے رسول کا چنازہ رکھا اور جناب سلمان اور جناب ابو ذر سے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ جس نے جنازے میں شرکت کرنی ہو تتوین میں شرکت کرنی ہو وہ آ جائے تین دن تک رسول کا چنازہ رکھا رہا اس وقت کوئی کولڈ سٹوریج نہیں تھا یاسین جیسی روی ایزار جسم تین دن تک رکھا رہا نہ کوئی کولڈ سٹوریج تھا نہ اس وقت تک ایسی آیا تھا نہ اس وقت تک برک بنا کرتا تھا تین دن تک رسول کا چنازہ رکھا عرب کی سڑی ہوئی گرمی میں ہمارے یہ انتقال ہو جائے کہتے جلدی دفنا دو جسم میں دبو آگئی اولاد بھی قریب نہیں آئے گی تین دن تک بغیر کولڈ سٹوریج کے بغیر ایسی کے بغیر برف کے رسول کا چنازہ رکھا رہا اور دشمن کا جانی دشمن بھی کہنا سکا کہ رسول کے جنازے میں ذرا سے خستگی پیدا ہو گئی ہو ذرا سے جنازے میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہو تین دن تک رکھا رہا عرب کی سریحی گرمی میں مگر میرے رسول کے جسم میں کوئی خستگی پیدا نہیں ہوئی اور جب عرب کی سریحی گرمی رسول کے جسم میں خرابی نہیں کر سکتی تو یہ معمولی بخار دماغ میں کیا خرابی کر یاسی جیسے روح کے کمالات ویسے آپ کی جسم کے کمالات کہ آپ پاک خاندان ہیں جیسے ان کی روح لتیم ویسا جسم لتیم مگر مسلمانوں نے قدر نہ دو حضر دارو آج بہنی مہارم ہے حسین کی غریب ماں پہلو پر ہاتھ رکھ کر آپ کے گھروں میں مہمان ہو گئی میں یہ مثال اکثر دیتا ہوں یہ خانہ بطوش ہوتے ہیں نا مانگتے ہیں کھانہ مانگنے بھی لوگوں کے گھروں جاتے ہیں بھیگ مانگنے بھی جاتے ہیں لیکن اگر ان کیاں بھی کوئی مر جائے نا تو کسی کے گھر جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پرسا دینے ہوں حسین کی ماں اتنی غریب ہیں کہ ایک ایک سے کہتی ہے کسی سے کہتی ہے میرے علی اکبر کا پرسا دیں دو کسی سے کہتی ہے میرے حسین کا پرسا دیں دو کسی سے کہتی ہے میری کھتی مجھے بھائی مجھے ایک لما بھی یاد نہیں آیا کہ جب مسلمانوں نے اس اس وقت بدول اس کے خاندان کو رولایا جس جس وقت مسلمان خوشیاں منایا کرتے تھے کتنا زندہ رہی آپ کی شہزادی سو سال بیڑھ سو سال دو سو سال کتنا زندہ رہی آپ اٹھارہ سال اٹھارہ سال این جوانی ہوتی ہے شباب جب آدمی کی بھرپور طاقت ہوتی ہے چہرے کے اوپر بھی سرخی نظر آتی ہے اٹھارہ سال این جوانی ہوتی ہے اور اٹھارہ سال میں تمہاری مخدومہ کا کیا حال تھا سر کے بال سفید تھی کمر جھکی بھی تھی اور اپنی بیٹیوں کے سہارے سے اپنے باپ کی قبر پر آ کر کہتی تھی بابا جب سے کنھوز نے میرے ہاتھ پر حملہ کیا بابا میں اسے تصویر ہی نہیں پر آتی ہے بطول روتی تھی مسلمان آئے کہنے لگے بطول کے رونے سے ہمیں تکلیب ہوتی ہے مجھے اتنا بتا دیجئے احساب سے اتنا بتا دیجئے کہ ایک کمزور سی عورت جو دن رات روتی ہو جس کا باب مارا مر گیا ہو اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی جو وہ زور سے روئے گی بطول کیا مائک پر روتی تھی کتنی زور سے روئے گی مسلمانوں کو بطول کی ہچکیاں بھی گوہارا نہ ہوئیں پھر بطول نے کہا اچھا علی میں جہاں چلی جایا کروں گی جنت البقی میں وہاں رو لوں گی صبح کو علی چھوڑ کر آتے تھے جنت البقی میں ایک درخت تھا بطول اس کے نیچے بیٹھ جاتی تھی سارا دن روتی تھی شام کو یا تو علی یا حسنین جا کر لے کر آتے تھے ایک دن حسنین گئے اور ماں کو لے کر آئی جیسے ہی گھر میں داکلوں نے علی نے دیکھا بطول پسینے میں شرابور ہے دوب سے بطول کے چیرے کی رنگت بدل گئی ہے کہا بی بی آپ تو پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر رویا کر دی تھی یہ آپ کے اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے آپ کے چیرے کی رنگت کی بدل گئی رو کر کہا علی جس پیڑ کے نیچے روتی تھی رات کو ظالموں نے وہ پیر بھی کار دی بیٹھیں دی تیری مفدنہ مسنت یتیمی پر ابھی رسول کا کفن بھی مانا نہیں ہوا مسلمان بطول کو یتیمہ سمجھ کے پرسا دینے آئے بطول دروازے پر کہیں پرسا لینے برسا لونے جب بطول دروازے پر گئی اللہ جہاں نے کس انداز میں پرسا دیا دروازے کا رنگی سرخ ہو گیا بطول نے کہا اس دروازے پر میرا بابا آ کر مجھے سلام کیا کرتا تھا ملائکہ میری اجازت کے بغیر انگر داخل نہیں ہوتے تھے کسی نے آگے بھائکر کہا بطول تیری شاہی کے دن ختم ہو گئے اب تیری شاہی کے دن نہیں ہیں جلتے ہوئے دروازے پر ٹھوکر لگی دروازے نے اپنی جگہ چھوڑی بطول زمین پر آئی دروازہ بطول پر آیا دروازے کی نیخیں بطول کے پہلو پر آئی مسلمان دروازے پر چھتے ہوئے درمے داخل ہوئے وزاد اور تیوی آئی جلتے ہوئے دروازے کو اٹھایا دیکھا بطول زیرے لگ کچھ پڑھ رہی ہے بزوزہ نے کان لگایا اللہ تجھے سلامت رکھے کیوں کلمہ اس طرح جا پڑتی ہے کہا بزوزہ میرا موسم مر گیا میرا بچہ مر گیا بی بی عزا کے پہلے دن یہ سارے مومن ترے موسم کا پرسہ تجھے دے رہے ہے مگر مجھے اجازت دے بی بی ابھی تُو نے موسم کو دیکھا تو نہیں تھا نا اسے کرتے سیکھا تو نہیں پہنا ہوتے نا اس کے بالوں میں کنگھی تو نہیں کی تھی نا اس کی آنکھوں میں سونا تو نہیں لگایا تھا اسے جھولا تو نہیں جھلایا تھا اجازت دے کربلا کے ایک موسم کی ماتوں میں سلام کر لو جو چھو مہینے تاک ازغر کو جھولا جھولاتی رہی کرتے پہناتی رہی بالوں میں تنگی کرتی رہی سرما لگاتی رہی اور جب حسین نے دروازے پر آواز دی رباب 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 دروازے پر آئی کہا رباب کس کی بینی ہو کہا کائنات کے سابیوں کے شہنشاہ کی بینی ہو کہا رباب صبر کر سکو گی کہا میں کل حاجرہ ہوں مجھے بتاؤ میرے ازغر پر کیا گزری حسین نے عبا کا دامن ہٹایا جتنا ازغر تیل سے بچ گیا تھا جتنا ازغر تیل سے بچ گیا تھا حسین نے آگے کیا رباب نے ازغر کو دیکھا صبر کا وعدہ کیا تھا روئی تو نہیں بس بے ایک جملہ تھا رباب کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ازغر کو دیکھ کر کہا ازغر کیا تیرا قاتل صاحب اعلاد نہیں تھا کیا اس کے کوئی چھوٹا بیٹی بیٹا نہیں تھا اسے نہیں معلوم تیرے عمر کے بچے کے لئے کونسا تیر چلتا ہے اور کہا تیرے سے شعبہ کہا میرا ملنہ سازغار اور تیر میرا ازغر کا گیا اللہ لانتو اللہ علیہ وآمین